موسیقی دنیا بھر کی مسلمان ان دونوں رمضان مبارک کی فیضوں پر کاس سمیٹ رہے ہیں پشار میں جہاں مساجد کھولے میدانوں اور سڑکوں پر اجتماعی افطار کے اتمام کیا جاتا ہے وہیں سنڈجل پشار کی تاریخ میں پہلی بار قیدیوں کے لیے کھلی فضا میں خصوصی افطار کے اتظام کیا گیا وزیلالہ کے معاملے خصوصی برائے جیل خانہ جات تاج محمد ترند ارہکین صبح اسمبلی آئی جیل خانہ جات خالد عباس نے قیدیوں کے ساتھ افطار کیا وہ نہ صرف قیدیوں کے ساتھ گھن مل گئے بلکہ قیدیوں کے مسائل سے بھی آگائی حاصل کی آئی جیل خانہ جات خالد عباس نے خصوصی افطار سے متعلق بتایا ان قیدیوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کے حکمران نہیں ہیں ان کے بائی ہیں ان کے جو افسران ہیں وہ ان کے افسران نہیں ہیں ان کے خدمتگار ہیں اور وہ ان کے ساتھ آج بیٹھ کے ان کے درستہ خان پر جو چیز اویلیبل تھی ان کے ساتھ میں نے اور ہمارے منسٹر صاحب نے اور جو دوسرے ہمارے مہمان گرامی آئے تھے اور آپ لوگ کے سامنے ہم نے ان کے ساتھ افطاری کی اور ان کو آنرشپ کا ایک احساس دلایا کہ یہ آپ ہمارے لوگ ہیں یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں تو اس لئے ہم نے یہ اصلاحاتی پروگرام کا ایک حصہ تا اس حکومت کا افطاری تو روزانہ ہوتی ہے ہر جیل میں ہوتی ہے لیکن وہ الگ آپ کے سامنے ایک بیرک میں ایک کمرے میں ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ قیدیوں نے سب نے مل کر ایک ساتھ ایک ہی کلے اسمان کے نیچے انہوں نے یہ افطاری کیے ہیں اور آج کسی نے یہ بہت سمارے جو کچھ دوست ہیں انہوں نے ہماری لئے ڈونیشن دی تھی اور ان کی ڈونیشن سے ہماری درستخان کی زینت بنی تھی وزیدالہ کے معامل خصوصی برائی جیل خانجات تاج مہترن نے جیل اصلاحات پر روزن ڈالتے ہوئے کہا ہم نے ایک سال میں بہت زیادہ کام کی جیل ڈپارٹمنٹ میں اس میں ایک ہم انشاءاللہ انڈسٹرین قائم کر رہے ہیں تو سقیدیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کو روزگار ملے گا جیلوں کے اندر وہ مصروف ہوں گے اور ان کو وہاں پہ کام کرتی ہوئے مہاوزہ ملے گا تو وہ اپنے فیملیز کو سپورٹ کر سکیں گے اور ان کو ہونر بھی وہاں سے حاصل ہوگا ہمارے جتنا بھی سٹاف ہیں یہ انٹرینڈ ہے تو وہ ہم نے ایک اکیڈمی بنائی ہے ابھی ہرکور میں اس میں پونسٹرین سیکشن کی ہے انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی نئے لوگ آئیں گے ان کی فلاو بے بود کے لئے ہم انشاءاللہ مزید اکتامات کریں گے جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں امنڈمنٹ کی ہے پہلے مرحلے میں ہم تین جیلوں میں پیشاور میں لیدر کا ہریپور میں لکڑ کا اور مردان میں گرینائٹ اور مارول کا ہم فکٹی قائم کریں گے خیر پخت انفہ حکومت جیل اصلاحات پرام کے تحت قیدیوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لئے اقدامات اٹھا رہی ہے منشاعت کیس میں گرفتار ایک قیدی کا کہنا تھا دو سے گاڑی لی تھی اس میں منشاعت سے بری ہوئی تھی بس اس میں میں سزا بھی ہو چکا ہوں قید میں دوہزار سولہ میں آئے ہیں وہ دوہزار اٹھارہ میں مجھے سزا ہو گئی اور ابھی دوہزار اٹھارہ کے بعد ابھی تک دوہزار ایک تقریباً چل رہا ہے میری ڈیٹ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے دوست تو پہلے زمانت میں نکل گیا اور پھر جب آرڈر تھا اس کو بری کر دیا مجھے سزا کر دیا کیونکہ میں غریب تھا میرا کوئی وست نہیں تو اس کا کافی وکیل بھی ایک کی جگہ اس کے دو تھے جیل کی انتظامات بس آج کل تھوڑے اچھے ہیں پہلے بہت زیادہ حراب تھے بہت احتیاط سے زندگی گزارے ہیں ہم جس جرم میں آئے ہیں ہمیں پتہ ہے یہاں پہ جتنی سختی آئے ہیں سب سے پہلے تو اپنے بچوں اپنے ماں بائیوں بہت زیادہ یاد آتی ہیں میرے خود اپنے کچھی بازار میں ایسی دکان تھی تقریبا سولہ سترہ کاریئر میرے ساتھ کام کرتا میں خود ٹیلر ہوں لیکن بس پس جاتا ہے انسان تو بس پس جاتا ہے لنگر کا سالن صحیح ہوتا نہیں ہے وہ جوشہ ہوا سالن ملتا ہے اور جب وہ آتے تو ہم اس کو پھر تڑکہ لگاتے ہیں اس کے بعد اگر وہ اچھا نہیں لگتا تو پھر ہم سبزی بناتے ہیں ایک دن منڈی پکا لی دوسرے دن آلو دوسرے دن چاول لیکن جمعیرات کو صرف جمعیرات پر جمعیرات یہیں پہ چاول ملتے ہیں ازاد زندگی اور قیدی کی زندگی زمینوں اور اسمان کا فرق ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ بہت زبردست اور اچھی زندگی گزارے قید ایک ایسی زندگی ہے کہ بس اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو بچائے یہ بات قابل ذکر ہے کہ قیدی بھی دیگر مسلمانوں کی طرح عام دنوں کی نزبت مہی سیام میں برچڑ کر عبادت کرتے ہیں اور ان باورکت لمحوں کی بدولت اللہ ان میں احساس اجاگر کرتا ہے کہ جرم کے وقت شیطان نہیں بلکہ وہ خود تھا